یا مہدی مددی امام کا وجود میرے وجود کے ساتھ کتنا اٹیج ہے امام تو ہے امام تک تو میرے سارے معاملات پہنچتے ہیں میں نے پہلے بھی شاید ارز کیا اب مشکل سب سے بڑی یہ ہے کہ دو مجلسیں روزانہ ہیں کم سے کم اب یہ نہیں پتا چلتا کونسا واقعہ ہے یہاں بڑا تھا کونسا واقعہ ہے آپ پہلیں گے مولانا صاحب آپ کی اتنی بھی یاد داشت نہیں ہے تو یہیں سے تو پتا چلتا ہے کہ انسان ضعیف کتنا ہے یہیں سے تو پتا چلتا ہے کہ مہتاج کتنا ہے علامہ تباہ تباہی کا واقعہ تفسیر جنہوں نے تفسیر المیزان لکھی اتنے بڑے عالم اتنے بڑے وقت آیا یاد داشت بھول گئے یاد داشت بھول گئے کیوں اسی سے پتا چلتا ہے کہ انسان کا وجود اس کے وجود کا مہتاج ہے مہتاج ہے جوان کا واقعہ جوان مجلس کے اندر بیٹھے ہیں مجلس کی زینت ہیں جوان جوانوں کو مجلس مسجد دونوں کو بھرنا چاہیے عزیزان مہترم مزرگوں کا خدا سایہ قائم رکھے ہمارے پر اور بہت لطف کرتے ہیں کہ مجلس میں آ کر بیٹھتے ہیں لیکن جوانوں کی مجلس ہے جوان کا واقعہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تہران میں نشے کرتا تھا غلط کاموں میں ملوث تھا ایک دن دیکھا کہ یونیورسٹی سے ایک بس ہے جو مسجد جمکران جا رہی ہے مسجد جمکران آپ کو پتا ہے کہ کم میں کچھ فاصلے پر مسجد ہے جو وقت کے امام سے منصوب ہے جیسے مسجد سہلہ ہے کوفہ میں اسی طرح یہ مسجد ہے بہرحال مسجد سہلہ بہت پرانی ہے اس کا درجہ اس کا مقام بلند اور افضل ہے لیکن یہ مسجد بھی کسی سے کم نہیں ہے یہاں بہت موجزات ہوئے ہیں لوگوں کو امام نے خود شفاہ عطا کی ہے خود مسجد میں جائیں تو مسجد میں بقاعدہ ریجسٹر ہے جس میں ساری چیزیں جو ہے وہ ریکارڈ ہیں وہ جوان اپنی انیورسٹی کے سٹوڈنٹ کے ساتھ گیا جمکران اس کے بعد وہ پورا گروپ اٹھا اور وہ آیت اللہ عظمہ بہجت کی خدمت میں پہنچا جب آیت اللہ عظمہ بہجت کی خدمت میں پہنچے تو آگا بہجت سب سے گفتگو کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اس کی طرف نہیں دیکھا انہوں نے اب اس کے دل میں وجود میں ضمیر نے بولا کہ یہ میری طرف کیوں نہیں ہے متوجہ یہ مجھے کیوں نہیں دیکھ رہے یہ بالکل ایسے ہے کہ آپ کسی شخصیت کے پاس جائیں اور وہ آپ کی طرف دھیان نہ دے تو آپ کو تھوڑا سا محسوس ہوگا یا میرا لباس سہی نہیں ہے یا کوئی مسئلہ ہے انسان اپنی طرف متوجہ یہ جوان اپنی طرف متوجہ ہوا تو اس کے ضمیر نے ایسے کہا کہا کہ تمہارے کون سے اچھے کام ہیں جو یہ تمہیں دیکھیں یہ سننا تھا اپنے آپ سے جب اس نے گفتگو کی اس کا دل منقلب ہو گیا اولیاء خدا کی ایک نگاہ دلوں کو تبدیل کر دیتی ہے یعنی ان کا نہ دیکھنا اس جوان کو تبدیل ہو گیا یہ گیا اس نے سارے کام چھوڑ دیئے پورا ہفتہ کوئی برا کام نہیں کیا اگلے ہفتے پھر یہ اپنی اینورسٹی کے ساتھ گیا اور پھر جب آغا کی خدمت میں پہنچا تو سر جھکائے کھڑا تھا اس کے برابر والے نے اسے کونی سے اشارہ کیا کہ آغا تم سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جب اس نے آغا بہجت کی طرف دیکھا تو آغا فرماتے ہیں تم نے پورے ہفتے اپنے وقت کے امام کے دل کو خوش کیا اور شکل ڈei ٹھول موسیقی